کیسی خبر دکھانے جا رہے ہیں جو بھارت کے چونتیس کروڑوں سے سیدھے چھوڑی آپ کو بتا ہے نشے کا غلط کاروبار کیسے چلتا ہے پہلے مفت میں نشے والی چیزیں اپلپد کرائی جاتی ہیں اور جب نشے کی عادت لگ جاتی ہے تب اس کی قیمت تیہ کر دی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے اس نشے کے لیے آدمی مجبوری میں قیمت بھی دیتا ہے کیونکہ وہ اس نشے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے نشے کے کاروبار کا مول منتر یہی ہے اور یہی کام واتس اپ نے آپ کے ساتھ کیا ہے واتس اپ نے آپ کے سامنے ایک نئی شرط رکھی ہے یہ نئی شرط بہت خطرناک ہے پہلے ان شرطوں کو آپ سمجھئے پھر ہم آگے کی سٹوری آپ کو بتائیں گے واتس اپ چاہتا ہے کہ اس کے یوزرز اس کی نئی پالیسی کو ایکسپٹ کریں نئی پالیسی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے نوٹفیکیشن موبائل فون پر آ رہے ہیں واتس اپ اب آپ کی ہر جانکاری فیس بک اور ساتھ ہی انسٹرگرام سے شیئر کرے گا نئی پالیسی کے تحت واتس اپ کے پاس ہر وقت آپ کی لوکیشن کی پوری جانکاری ہوگی واتس اپ کی نئی پالیسی میں آپ کے ادھکتر ڈیٹا پر اسی کا کنٹرول ہوگا آپ کے فائننشل ٹرانجیکشن کی ڈیٹیلز بھی واتس اپ کے پاس موجود ہوگی موبائل فون میں موجود کونٹیکٹ لسٹ کو واتس اپ نیمیت طور پر اپلوڈ کرتا رہے گا اگر آپ کوئی سٹیٹس اپ ڈیٹ کریں گے تو اس پر بھی واتس اپ کی پوری نظر بنی گو واتس اپ کالنگ پر کون کس سے کتنی دیر بات کر رہا ہے یہ بھی پتا چل جائے گا تو یہ آپ سمجھئے کہ کس طریقے سے پہلے آپ کو واتس اپ کی عادت لگائی گئی آپ یہ شرطوں کا پٹا رہا اور اسی طرح کئی ایسی شرطیں ہیں جسے لے کر ان دنوں واتس اپ یوزرز کو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں اگر آپ کے فون میں واتس اپ ہے تو آپ کو بھی ہو سکتے کہ یہ نوٹیفیکیشن آیا ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں آ جائے آپ کے سکرین پر ہم جو اس وقت تصویر دکھا رہے ہیں یہی وہ نوٹیفیکیشن ہے جو بھیجا جا رہا ہے اس میں صرف ایک ہی اپشن ہے یا تو آپ اسے ایکسپٹ کریں یا پھر واتس اپ کا استعمال کرنا بند کرتے آٹھ فروری دوزار اکیس کے بعد اگر آپ کو واتس اپ کا استعمال کرنا ہے تو آپ کو اسے ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا یعنی کہ یہ جو شرط ہے یہ آپ کو ماننی ہوگی یہ خبر دنیا بھر کے عربوں لوگوں سے جڑی ہوئی ہے جس میں قریب چونتیس کروڑ بھار دی دنیا بھر میں قریب دو عرب لوگ ایسے ہیں جو واتس اپ کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ واتس اپ یوزرز ہیں آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ واتس اپ کی پیرنٹ کمپنی کون ہے فیس بک یعنی واتس اپ کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام بھی فیس بک کے پاس ہے اب واتس اپ اپنے یوزرز کے ڈیٹا کو فیس بک اور انسٹاگرام سے بھی شیئر کرے گا فیس بک پر اپنے یوزرز کا ڈیٹا چھوڑانے کا آروق پہلے بھی لگ چکا ہے بھارت سے بھارت میں فیس بک یوزرز کی جو سنخیہ کو 31 کروڑ ہے جبکہ دنیا بھر میں یہ سنخیہ قریب 2 ارب 70 کروڑ کی ہے اسی طریقے سے بھارت میں 12 کروڑ انسٹاگرام یوزرز ہیں جبکہ وشو میں 1 ارب 16 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں تو آپ یہاں پر آپ اسے ایسے سمجھے واتس اپ کی شرط کیونکہ اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے آپ اگر واتس اپ کی شرط کو مان لیتے ہیں اور 8 فروری 2021 کے بعد استعمال کرتے رہیں گے تو پھر ہوگا کیا یہ سوال آپ کے ذہن میں دھو گا برفبارے کے سمجھے میں آپ گھومنے کے لیے کشمیر جاتے ہیں یا منالی اس بات کی جانکاری آپ کے دوستوں کو ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے موبائل پر موجود واتس اپ کو ضرور ہو جائے گی اگر آپ نے واتس اپ کی نئی شرط مان لی تو کیونکہ اب نئی شرطوں کے مطابق واتس اپ 2400 گھنٹے آپ کی لوکیشن کو ٹراک کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس وقت گھر میں ہیں اور زینیوز دیکھ رہے ہیں یہ بات واتس اپ کو پتا ہوگی لیکن سب سے بڑی چنتہ آپ کے ڈیٹا کو شیئر کرنے سے جڑی ہے نئے نیم کے تہت واتس اپ اب آپ سے جڑی جانکاریوں کو فیس بک اور انسٹاگرام سے شیئر کرے گا یعنی آپ واتس اپ پر اپنے پریوار کے کسی صدسے کے ساتھ LED ٹی وی خریدنے کو لے کر بات کر رہے ہیں کچھ ہی دیر میں آپ کے فیس بک پر LED ٹی وی کے وجہ پن دکھنے لگیں گے یہ کیسے سمبھو ہوگا یہ اسی لیے سمبھو ہوگا کیونکہ واتس اپ تو اب آپ کا ڈیٹا فیس بک تک پہنچائے گا اب سائیبر ایکسپورٹ پرشانت مالی کے باتوں کو ذرا دھیان سے سنیے یہ جو واتس اپ کا نیا پرائیویسی پولیسی میں جو بدلاؤ آیا ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور میرا جو ڈیٹا ہے وہ واتس اپ فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا واتس اپ آپ کا اور میرا جو پرسنل اور پرائیویٹ کمیونکیشن ہے جو ہمارے بیچ جو وارتالاب ہو رہا ہے وہ لائن انفورسمنٹ یعنی کی پولیس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتا ہے اسے مارکیٹنگ کے لیے بھی اس کا یوز کیا جائے گا اگزامپل کے طور پر اگر آپ کسی کو اپنی متر کو اپنی خواہش بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک ایل ایڈی ٹی وی خریدنا ہے تو دوسرے ہی پل فیس بک کھولتے ہی آپ کو ایل ایڈیز کی آڈز آنا شروع ہو جائے گی مطلب مونیٹرین جو ہے آپ کے فی واتس اپ پر وہ طورنت بڑھ جائے گا سیکنڈ یہ جو بیجنس اپلیکیشنز تھی ہیں بیجنس واتس اپ ایکاونٹس تھے ان کی لیے انہوں نے چینل کھول گیا ہے کہ اب یہ مارٹ پارٹی کسی بھی چیٹ میسنجنگ اپ سے انٹیگیٹ بھی ہو پائیں گے جیسے کہ اب انسٹاگرام اور فیس بک آپس میں انٹیگیٹ ہوئے تو ایک اپلیکیشن سے آپ دوسرے اپلیکیشن کو میسیج بھیج سکتے ہو اسی طریقے سے شاید واتس اپ بھی انٹیگیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد کئی ساری بیجنس کی جو افیشن چیٹ میسیجنگ اپ ہوتی ہیں وہ بھی انٹیگیٹ ہونے کے لیے راستے کھولیں گے واتس اپ کے ہر شرط یوزرز کی چنتہ بڑھا رہا ہے کیا آپ کبھی چاہیں گے کہ آپ کے لیندین کے بارے میں دوسروں کو پتا چلے یعنی آپ نے کتنے پیسے بھیجے کسے بھیجے کب بھیجے اس کی ساری جانکاری واتس اپ کے پاس ہوگی ہو سکتا ہے کہ واتس اپ کسی اور کو بھی آپ کے فننشیل ٹرانجیکشن کی ڈیٹیلز اپلپ دھکرا دے اور سب سے بڑی چنتہ تو اس بات کی ہے کہ واتس اپ یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس ان شرطوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ ہے ہی نہیں اب سے تین چار دن پہلے میں نے ایک انڈروائیڈ فون میں واتس اپ کو انسٹال کیا اور جب واتس اپ انسٹال کیا اس کے بعد میرے پاس واتس اپ کی طرف سے یہ سندش موبائل کے سکرین پر آتا ہے کہ واتس اپ میسنجر نیڈز ایکسس ٹو اب آپ دیکھئے اس میں کن کن چیزوں کا ایکسس مانگ رہا ہے ایڈنٹیٹی کانٹیکٹس لوکیشن ایس ایم ایس فوٹوز میڈیا فائلز کیمرا مائکرو فون وائ فائی کنیکشن انفرمیشن ڈیوائس آئی دی اینڈ کال انفرمیشن اس میں آپ جو ایرو دیکھ رہے ہیں اس سب ہی ایٹمز کے آگے ایرو میں ان کی جانکاری دے رکھی ہے ان کے بارے میں یس اور نو کا کوئی اپشن نہیں تھا کہ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی اپشن نہیں دیا گیا تھا آپ کے سامنے سٹریٹ فوروڈ یہ صرف دیا گیا کہ ہمیں آپ کا یہ یہ ایکسس چاہیے اور اس پورے میسنج میں میرے پاس کہیں بھی اس چیز کا اپشن نہیں تھا کہ میں اس کا ایکسس واتس اپ کو نہ دوں مجھے مجبوری میں ایکسسٹ کرنا پڑا کیونکہ مجھے واتس اپ کا استعمال کرنا تھا اس لیے مجھے ان سبھی چیزوں کا ایکسس دینا ہوا تو اب سوال یہ ہے کہ واتس اپ کی جاسوسی سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ موبائل فون سے واتس اپ ہٹانے سے جاسوسی سے بچا جا سکتا ہے تو ایسا آپ بلکل نہیں ہے اس لیے زی میڈیا ریپورٹر وشال پانڈے کہ یہ بات بھی آپ کو غور سے سننی چاہیے آپ کے پریوار میں یا آپ کے دوستوں میں آپ ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو واتس اپ کا استعمال نہیں کرتے ہو شاید بہت مشکل سے ہزاروں میں کوئی ایک آدم ملے گا جو واتس اپ استعمال نہ کر رہا ہو کیونکہ واتس اپ کی ہمیں لط لط چکی ہے ایک نشے کی طرح ہم واتس اپ کا استعمال کرتے ہیں ہمارا دن شروع اور ختم دونوں واتس اپ کے اردگرد ہی ہوتا ہے واتس اپ یہ آپ کے ڈیوائس میں آئی فون میں یہ واتس اپ کا آئیکن ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں واتس اپ کو سیدھے یہی سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اگر اپنا اکاؤنٹ ہٹانا ہوتا ہے ہم اس کو ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرتے ہیں واتس اپ کے اندر جا کے آپ نے ڈیوائس سے ہٹا دیا یہاں سے اس پہ کلک کریں گے تو واتس اپ ہٹ جائے گا لیکن یہ سرکشی طریقہ نہیں ہے اس کے لئے آپ کو واتس اپ پہ جانا ہوگا واتس اپ پہ جانے کے بعد آپ سیٹنگز میں جائیں گے سیٹنگز میں جانے کے بعد ایسا آپ کا یہ پیج کھولے گا واتس اپ کا جو ہے آپ کا نام اور تمام جانکہیاں اس میں ہوں گے آپ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈیلیٹ مائی اکاؤنٹ کا آپشن آئے گا یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر اینٹر کریں گے اور اس کے بعد ڈیلیٹ مائی اکاؤنٹ یہ سیف طریقہ ہے واتس اپ کی نئے شرط یوزرز کے لئے ایک آپدہ کی طرح ہے اور آپدہ میں افسر کھوجنے میں ہم بھارتیہ ہمیشہ سے آگے رہے ہیں ہمارے دیش کے سائیبر ایکسپرٹ نراشہ کے جگہ نئے افسر کی اور اشارہ کر رہے ہیں یہ ابھی ضروری ہے کہ بھارت کو اسی وقت ایک اپنا اپ جیسے ہم نے ٹک ٹاک کو بین کر دیا چائنیز آپ تھا ویسے اسی دھرتی پہ اپنا ایک خود کا میسیجنگ اپ لانا ضروری ہے جس کے سرورز بھی انڈیا میں رہے اور جو ہمارے جو ڈیٹا ہے اس کا استعمال کر کے ہمارے نیجتہ اور گوپنیتہ کا بھنگ نہ کریں وشال پانڈے کے ساتھ بھیرو رپورٹ زی میڈیا سی میڈیا رپورٹر بشال پانڈے نے واتس اپ پربندن سے ان کا پکش جاننے کے لیے اپنا پکش رکھنے کے لیے ان سے اپنے واتس اپ نے کیا سفائی دی ہے اب آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے واتس اپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اکتوبر 2020 میں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا واتس اپ کاروبار کی بہتری کے لیے اپنے سروس اور پرائیویسی پولیسی کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے تاکہ واتس اپ پیابار میں مدد کے لیے ایک بہتر زریعہ بن سکے پرائیویسی پولیسی اپ ڈیٹ تقنیق ایک شیطر میں ایک سامانے پرکریہ ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آپ کی پرائیویسی کی سرکشہ ہمارے دی این اے میں ہم نے واتس اپ کی شروعات سے ہی آپ کی پسند آپ کی نا پسند ان تمام چیزوں کے بارے میں فیس بک کو بتائے گا اس کے بعد فیس بک اس ڈیٹا کے ذریعے آپ پر اور ادھک مانسک دباؤ بنا سکتا ہے آپ کی سوچ کو پربھاوت کر سکتا ہے آپ بھی اکثر یہ دیکھتے ہوں گے کہ کسی بھی سرچ انجن پر یا موبائل فون میں کسی دوسرے اپلیکیشن پر کچھ بھی سرچ کیا تو تھوڑے دیر بعد اس پروڈکٹ یا کنٹینٹ سے جڑے ہوئے وکیابن آپ کی فیس بک ٹائم لائن میں دکھائی دینے لگتے ہیں یہ سب کیسے ہوتا ہے فیس بک کو آپ کی پسند کے بارے میں کیسے پتا چل رہا ہے کیا یہ سب ساماننے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہے مشال پانڈے کی ایکسکلوزف رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت میں سنسد بھون کے باہر موجود ہوں فیس بک نے سنسدیے سمیتی کو لکھے جواب میں یہ مانا ہے کہ وہ فیس بک یوزرز کے بیہیویئر کو مانیٹر کرتی ہے بھارت میں فیس بک کا استعمال کرنے والے بھارتیے ناگریکوں سے جڑی یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ آپ فیس بک بھلے ہی مفت میں استعمال کرتے ہوں لیکن فیس بک آپ کا استعمال کر بھارت میں ہزاروں کروڑ کا بیاپار کر رہی ہے سوال ہے کہ کیا دعو پر لگی ہے آپ کی نجتہ کیا آپ کی جانکاری سرکشت ہے اور کیسے کیسے آپ کی گتیویدھیوں پر نظر رکھی جاتی ہے اچھا کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی شاپنگ ایپ پر کسی سامان کے بارے میں سرچ کیا اور وہ سامان کچھ سمیے بعد آپ کو فیس بک پر دکھنے لگا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن میدنی ترپاٹھی کے ساتھ ایسا ہی ہوا جی میں انسٹرگرام پر بلوگر ہوں فیس بک یوز کرتی ہوں اور پینٹریسٹ یوز کرتی ہوں ٹویٹر یوز کرتی ہوں گوگل سرچ وغیرہ بھی بہت سالتر یوز کرتی ہوں تو یہ سارے سرچ انجنز جی ایک بار میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا میری بیٹی اس کا ایک چپل رہ گیا تھا اس کے ڈے کیر میں اور اسی سامنے لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آن لائن چپل سرچ کرتی ہوں بچوں کی اتنا میں نے سوچا تھا پتہ نہیں میں نے اس ڈیٹا کو کہیں ریفیٹ کیا ڈالا کی نہیں اپنے آپ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ سب پہ مجھے کٹس چپل شوز آن لائن شوز آن لائن یہ سارے چیزیں آنے لگی پھر ایک بار بیٹ شیٹ میں نے سرچ کیا پھر جب بھی میں فیس بک اوپن کرتی تھی میرے پاس سارے بیٹ شیٹ کے آپشنز آنے لگتے مجھے مجھے ترپاٹھی اکیلی نہیں ہے جن کی پسند فیس بک کو پہلے سے پتا ہے سمیت جن جن والا اور رشی بھٹناغر جیسے لاکھوں کروڑوں یوزرز ایسے ہیں جن کے دماغ کے ساتھ فیس بک اسی طرح کھیل رہا ہے کے اندر اور کئی ساری پریشانیاں کھامیاں بھی ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے گوگل پہ کوئی بھی پرڈکٹ سرچ کرلو یہ ایکس وائزیٹ کچھ بھی کر لیجیے اس کو سرچ کرنے کے بعد جب آپ فیس بک کھولیں گے تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی اس پرڈکٹ کے کہ فیس بک کہتا ہے جو کی میرے خیال سے غلط ہے اب آپ کے مند میں بھی سوال اٹھتا ہوگا کہ فیس بک کو یہ کیسے پتا چل گیا بھائی کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس سوال کا جواب ہم نے سائیبر ایکسپرٹ امیت دوبے سے جاننے کی کوشش کی ذرا سنیے آن این آف کے پرسپیکٹر میں بتاتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم فیس بک پر کرتے ہیں وہ تو ریکارڈ ہوتا ہی ہے چاہے ہم نے کسی کا ویڈیو دیکھا کچھ لائک کیا کسی پوسٹ کو لائک کیا کسی کو کمنٹ کیا آپ کس وقتی کو بار بار افینیٹی کرتے ہیں اس کو بار بار فالو کرتے ہیں اس کی کمنٹ کرتے ہی ہیں اس کے پوسٹ پر یا اس کو لائک کرتے ہیں تو آپ کا پروکسیمٹی انڈیکس بن جاتا ہے کہ آپ اس کے بہت کلوز ہیں کس بندے کو آپ دیکھتے ہیں पर लाइक नहीं करते हैं तो इस तरह की psychological behavior Facebook को बड़े अच्छे से पता होते है किसी भी इंडीवी चोल के आपकी biasing क्या है, आपकी opinion क्या है आप चाहेते हैं कि आपकी political affiliation किसी को पता ना पड़े तो आप video तो देखते हो, आप content तो देखते हो سب سے بہترین ایڈورڈائزمنٹ چینل بتاتا ہے وہ کیوں بتاتا ہے کیونکہ فیس بک کہتا ہے جو میں یوزر کا ایک proper ایک شیپ دیتا ہوں میں یوزر کو یوزر سے زیادہ جانتا ہوں یوزر کو لال کلر پسند ہے فیس بک کو پتا ہے شاید آپ کو پتا ہو یا نا پتا ہو شاید آپ ایک بار کو کنفیوز ہو جاؤ کیا میرے کو لال پسند ہے کیا میرے کو کالا پسند ہے فیس بک کو پکا پتا ہے آپ کو بھائی سارب کیا کلر پسند آتا ہے فیس بک کو پتہ ہے آپ کس لو exponential میں جانا چاہتے ہو کیا آپ بیچ holiday پسند کرتے ہو کیا آپ luxury holiday پسند کرتے ہو کیا آپ by packing travel پسند کرتے ہو کیا آپ بس سے travel کرتے ہو کیا آپ گاڑی سے travel کرتے ہو گاڑی سے travel کرتے ہو تو کون سی گاڑی سے travel کرتے ہو فیس بک یوزر اور ایکسپورٹ سے بات کرنے کے بعد ہم نے بھی یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا واسطہ میں ہم انٹرنیٹ پر کہیں بھی کچھ بھی سرچ کریں اور اس سے سمبندد ویڈیاپن ہماری فیس بک اور انسٹرگرام کی ٹائم لائن پر دکھائی دینے لگے انٹرنیٹ کے کسی بھی سرچ انجن پر ہم کچھ بھی پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ ہماری فیس بک کی ٹائم لائن پر ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے ادھارن کے طور پر دیکھئے میں نے شرٹس فور من ایک سرچ انجن پر ٹائپ کیا مجھے گوگل پر وہ دکھائی دے رہے کون کون سے شرٹس الگ الگ برینڈ کے دکھائی دے رہے ہیں حال فیلال میں میں نے کئی جو ٹریبل ویب سائٹ ہے انہیں بھی ویجٹ کیا تھا کہ مجھے کئی کی ٹکٹ بوک کرنی ہے اس کے بارے میں اور آپ دیکھیں اگر میں اپنا فیس بک اوپن کرتا ہوں اس کے ٹائم لائن کو سرچ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس پر مجھے شرٹ کے ویڈیاپن دکھائی دے رہے ہیں شرٹ کے ساتھ ساتھ پراؤزر کے ویڈیاپن آ رہے ہیں اور صرف ایک ہی کمپنی کے نہیں تھوڑے تھوڑے دوری پر اگر میں اپنے پوری ٹائم لائن کو سٹرول کروں تو مجھے الگ الگ کمپنیوں کے ویڈیاپن دکھائی پڑیں گے شرٹ کے ویڈیاپن آنے لگے میں نے شرٹ ٹائپ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کچھ بڑے برینڈ کے ویڈیاپن بھی مجھے شرٹس اور ٹراؤزر کے دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ دیکھیں الگ الگ کمپنیوں کے ویڈیاپن ہیں اور اسی سے سمبنیت آپ یہ مانیے کہ میں نے ماتر پر پچھلے ایک گھنٹے میں اس طرح شرٹس فور من سرچ کیا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر مجھے الگ الگ کمپنیوں کے ویڈیاپن میری ٹائم لائن پر دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں شرٹس ٹراؤزر الگ الگ چیزیں آپ کو دکھائی پڑیں گے ٹی شرٹس ان سب کے ویڈیاپن میری ٹائم لائن پر آ رہے ہیں دراصل اسے ہی کہتے ہیں آن اینڈ آف فیس بک منٹرین فیس بک کی یہ آن اور آف تھیوری کیا ہے اسے اگر آپ بھی نہیں سمجھ پائے ہو تو سوفٹ ویر ڈیولپر کنال گپتا کی بات سوئے جب آپ موبائل آب یہاں پھر کمپیوٹر کے دوارہ فیس بک میں لاغن کرتے ہیں تو فیس بک یہ بھی کیاپچر کرتا ہے کیا آپ نے وائ فائ کے تھو اپنا انٹرنیٹ ایکسس کر رہا ہے اور وائ فائ کے تھو کر رہا ہے تو کس وائ فائ کے تھو کر رہا ہے برادبینڈ کے تھو کر رہا ہے لیز لائن کے تھو کر رہا ہے اچھا اگر آپ فون پہ رہتے ہیں تو کس فون کے انسٹرمنٹ سے آپ نے براوزنگ کریے اچھا اُس فون کی میموری کتنی ہے 2GB ہے 5GB ہے 4GB ہے کون سا فون ہے iPhone ہے Android phone ہے Android میں کون سا version ہے 5000 روپے کا handset ہے یہاں پچاس ازار روپے کا ہینڈ سیڈ ہے فیس بوک کو یہ ساری جانکاری آپ کے بارے میں چاہیے اب مان لیجے اگر آپ آئی فون یوزر ہیں 21 سدی میں سب کچھ آن لائن ہے یہاں آپ ادھیکتر کام فون سے ہو رہے ہیں شاپنگ، مووی ٹکٹ سے لے گر دوستی اور شادی تک آن لائن ہو رہی ہے اس لیے اب بہت زیادہ سجد اور سترک رہنے کی ضرورت ہے سرکار کو بھی دکھل دینے کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں سپریم کورٹ نے نجتہ کو ناغرکوں کا مولک ادھیکار بتایا تھا زینیوز نے ناغرکوں کے نجتہ کو مولک ادھیکار مانتے ہوئی یہ پوری خبر کی ہے یہاں یہ بھی آپ کو بتا دینا ضروری ہے کہ انسٹرگرام اور ووٹس ایپ بھی فیس بوک کے پاس ہے ہم نے فیس بوک کا بھی پکش جاننے کی کوشش کی ان سوالوں اور آروپوں پر ہم نے فیس بوک کو ای میل کے ماتھم سے بارہ پرشن پوچھے زینیو میڈیا کے سوالوں پر فیس بوک کا جواب کیا ہے اب یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لوگوں کے ڈیٹا کی سرکشہ اور نجتہ کو برقرار رکھنا ہماری پراتھ مکتہ ہے الگ الگ برکتی کے لیے نجتہ کے الگ الگ مائنے ہیں ہر برکتی اپنے طریقے سے خود سے سمبندت جانتاری شیئر کر سکتا ہے فیس بوک سے ساجہ کرنے والے ڈیٹا کو یوزر کنٹرول کر سکتے ہیں اور ویجیابن سے لے کر وہ اپنی ایکٹیوٹی اور فیس بوک ایکٹیوٹی اور پرائیمیسی چیک اپ سیٹنگ سو جا کر نیانترت کر سکتے ہیں تو یہ فیس بوک کی طرف سے اپنا پکش رکھا گیا ہے موسیقی